اللہ کا ایسا ولی جنہوں نے چالیس سال تک روزے رکھے اور ان کی اس قیفیت کا گھر والوں کو علم تک نہ ہوا اولیاء اللہ کی صیرت میں سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے شیخ حضرت دعوت طعی رحمت اللہ علیہ کا وہ کوفہ کے رہنے والے تھے امام ابو حنیفہ کے شاگر تھے انہوں نے زہد کی راہ تیار فرمائی اور چالیس بارس تک روزے رکھے لیکن اپنے گھر والوں کو اس کی خبر نہ ہونے دی جب عبادہ ذکر و اذکار کے لئے گھر سے روانہ ہوتے تو گھر والوں کا دیا ہوا کھانا راستے میں کسی کو دے دیتے اور شام کو آ کر گھر میں کھانا کھا لیتے یوں گھر والوں کو اپنے روزے کی خبر نہ ہونے دی ایک مرتبہ اس وقت پہ خلیفہ آرون و رشید کوفہ میں آئے اس نے تمام مشایق کی لسٹ بنا کر سب کو دو ہزار درم دینے چاہے جب شیخ دعوت طائی کا نام پکارا گیا تو وہ موجود نہ تھے چنانچہ یہ رقم ان کے گھر پہنچائی گئی اور ان کے آگے رقم کا ٹھیل رکھ دیا گیا آپ نے فرمایا یہ بچوں کا کھیل ہے میں نہ بچہ ہوں نہ مجھے اس کی ضرورت ہے فوراں یہاں سے لے جاؤ خلیفہ کے آدموں نے بہت منت کی لیکن انہوں نے قبول نہیں فرمایا حضرت ابو روی نے شیخ دعوت طائی سے عرض کی مجھے وسیعت فرمائے تو انہوں نے فرمایا دنیا سے ایسا روزہ رکھ لے کہ اسے موت ہی کھولے اور دنیا داروں سے ایسے بھاگ جیسے درندوں سے دور بھاگا جاتا ہے اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کر اور جماعت کو کبھی نہ چھوڑ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء اللہ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطاب ہمیں آمین